بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتحہ اور سردران قریش کی قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا چنانچہ یہ قریش کی تازیت کے لئے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے اس پر درد مرسیہ لکا جس کو سن کر سامعین مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا اس مرسیہ کو یہ شخص قریش کو سنا سنا کر خود بھی زار زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رولتا تھا مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمان سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر عبارہ بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم مکہ آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر ضرور انتقام لیں گے پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجوم لکھ کر شان اغدس میں ترہ ترہ کی گستاخیہ اور بے عدبیہ کرنے لگا اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کسی قتل کرا دینے کا قصد کیا آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گستاخ سے تنگ آ گیا اور ایک دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعب بن اشرف کا کام قوم تمام کرے گا وہ اللہ ورسک رسول کو بہت ستا رہا ہے اس پر محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ عنہ قڑے ہوئے وررس کیا یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں گے میں اسے قتل کر آؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ کو یہ پسند ہے انہوں نے عرص کیا پھر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائے کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں آپ نے اجازت دے دی اب محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ قعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے یہ کہا یہ شخص شارعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تھا ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تکا مارا ہے اس لئے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں اس پر قعب نے کہا ابھی آگے دیکھنا خداقی قسم بلکل اکتا جاؤ گے محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا چونکہ ہم نے بھی اب ان کے اتباع کر لی ہے اس لئے جب تک یہ نکل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں تم سے ایک وسق یا دو وسق غلہ قرض لینے آیا ہوں قعب بن اشرف نے کہا ہاں میرے پاس کچھ گروی رکھ دو انہوں نے پوچھا گروی میں تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا اپنے عورتے کو رکھ دو انہوں نے کہا تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو ہم تمہارے پاس اپنے عورتے کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو انہوں نے کہا ہم بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گے کہ ایک کیا دو وسق غلے پر اسے رہن رکھ دیا گیا تھا یہ تو بڑی بھی غیرتی ہوگی البتہ ہم تمہارے پاس اپنی الامہ گروی رکھ سکتے ہیں صفیان نے کہا مراد اس سے ہتیار ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اسے دوبارہ من نے کہا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آئے ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے وہ قعب بن اشرف کے رضاعی بائی تھے پھر اس کے قلعے کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی وہ باہر آنے لگا اس کی بیوی نے کہا اس وقت اتنی رات کئی کہا باہر جا رہے ہوں اس نے کہا وہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بائی ابو نائلہ ہے عمر کے سوا دوسری راوی نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ مجھے تو یہ آواز ایسی لگتی ہے جسے اس سے خون ٹھپک رہا ہوں قعب نے جواد بیا کہ میرے بائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضاعی بائی ابو نائلہ ہے شریف کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کے لئے بلائے جائے تو وہ نکل پڑتا ہے راوی نے بیان کیا کہ جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی تھے عمر نے بیان کیا کہ وہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لائے تھے اور انہیں یہ ہدایت کی تھے کہ جب قعب آئے تو میں اس کی سر کے بال ہاتھ میں لے لوں گا اور اسے سونگنے لگوں گا جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو پھر تم تیار ہو جانا اور اسے قتل کرڑانا آخر قعب چادر لپیٹے ہوئے باہر آیا اس کی جسم سے خوشبو پوٹی پڑی تھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج سے زیادہ عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی تھی قعب اس پر بولا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بستی رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں عمر نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا تمہارے سر کو سونگنے کی مجی اجازت ہے اس نے کہا سونگ سکتے ہو راوی نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کا سر سونگا اور اس کے بعد ان کی ساتھیوں نے بھی سونگا پھر انہوں نے کہا کیا تمہارے سونگنے کی اجازت ہے اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی پھر جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اپنے قابوں میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کے اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبنت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی تو اس طرح اس گستاخی رسول یہودی کا خاتمہ ہوا اللہ ہمیں صحابہ کے طرح عاشقان رسول بنائے آمین اور آپ دوستوں سے گزارشیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب دیں شکریہ